اسلام علیکم ایفرون کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ہی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ایم آل سو فائن اور یہاں پہ شام کے چائے کا ٹائم تھا صبح کے ٹائم میں نے کوئی بھی ویلوگ وغیرہ کچھ بھی ریکارڈ نہیں کیا تو میں نے سوچا کہ یہاں سے ویلوگ سٹارٹ کر دیتی ہیں جتنا بن جائے گا بس ٹھیک ہے تو کلیننگ وغیرہ میں کر چکی تھی بیڈ سیٹ کرنا تھا ایشمل سوئیوی تھی اسی کے اٹھنے کا انتظار تھا جیسے ہی اٹھے گی بیڈ سیٹ کروں گی اور چائے پینے کے بعد میں نے سوچا کہ کھانا بنا لیتی ہوں رات کا کھانا میں نے بنا لیا تھا اور چولا جو ہے وہ میں نے آج رات میں کلین کیا تھا صبح سے میں نے بلکل چولے کو ہاتھ ہی نہیں لگایا کام تھوڑا زیادہ تھا تو میں نے سوچا کہ چلے رات کو ہی کلین کر کے سو جانی ہوگی اور صبح میں جیسے ہی اٹھیں ناشتہ کیا آپ ہی آگی تھی آپ ہی نے ڈرائیونگ سیکھی ہے اور اب آپ ہی جو ہے کھول ڈرائیونگ کر لیتی ہیں تو وہ میری طرف آئی تھی کہ میں نے سب کو چیک کروا دیئے کہ میری ڈرائیونگ کیسی اب تم بھی آؤ تمہارا نمبر ہے تو ویسے بھی میں نے جانا تھا گروسری کرنے کے لیے اچھا میرا گلہ تھوڑا خراب ہے مجھے دو تین ہفتے سے نا کانسی یہ مجھ سے بولا ہی نہیں جاتا اگدم سے کانسی سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر سمجھ ہی نہیں آتا تو تھوڑا سا آپ لوگ کمپرومائز کیجئے گا اچھا جی تو سب سے پہلے میں نے پڑھا کلمہ اور آپی کے ساتھ بیٹھ گئی کیونکہ میں آپی کے ساتھ فرس ٹائم بیٹھ رہی تھی جب سے آپی نے ڈرائیونگ سیکھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا اکرا نیم سے کوئی سینٹر ہے جہاں پر ڈرائیونگ جو ہے سکھائی جاتی ہے تو سب ہی آپی کے ساتھ بیٹھ چکے تھے ایک میں رہ چکی تھی اور ایشمل رہ چکی تھی تو ہم لوگ نے کہا کہ چلیں ہم لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں میں نے کلمہ اس لیے پڑھا تھا کہ صحیح سلامت پہنچی ٹھیک ہے نہ پہنچی تو پھر اللہ یافظ ہے تو خیر ہم لوگ پہلے تہزیب پہنچے تہزیب سے ہم لوگ نے کچھ چیزیں شیزیں پک کر نہیں تھی وہ پک کی اور پھر ہم لوگ آ گئے تھے آپی کی گھر کے قریب ہی کوئی مارٹ ہے میں نے سوچا یہی سے گروسری کر لیتی ہوں ویسے تو پلان تھا کہ صدر میں جو سیو مارٹ ہے وہاں سے کر لیں گے یا پھر سی ایس ڈی سے لیکن پھر میں نے سوچا کہ اب اسلامباد ہیں اسلامباد سے صدر اور صدر سے پھر ہم لوگ جائیں چاکرہ تو اس سے بہتر ہے کہ سیدھا اسلامباد سے چاکرہ چلے جاتے ہیں وہیں سے گروسری کر لیں گے اور آپی کی طرف چلے جائیں گے اصل میں آپی کو مائرہ نے بہت تنگ کیا ہوا تھا کہ یا تو ہمیں پارک لے کے چلو یا تو آنی کی طرف لے کے چلو تو آپی نے سوچا کہ چلو مریم کی طرف لے کے چلی جاتی ہوں اور وہاں پہ میں اسے دکھا دوں گی کہ میں اس طرح سے ڈرائیو کرتی ہوں مطلب وہ مجھے دکھانا جاتی کہ میں ٹھیک سے ڈرائیو کر رہی ہوں یا نہیں اصل میں آپی تھوڑی سے کنفیوز بھی ہو جاتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے آج بہت اچھے سے انہوں نے ڈرائیو کیا اور بہت مزہ آیا میں تو اتنی خوش ہورتی ہوں دیکھ دیکھ کے اچھے میں نے جب آپی سے کہا رہا کہ گروسری کرنی ہے تو آپی نے کہا کہ چلو میں نے بھی کیک بیک کرنا ہے تو میں بھی یہاں سے کچھ چیزیں لے لیتی ہوں آپی نے یہاں سے کچھ بیکنگ کے لیے چیزیں لے لی مجھے اوریگینو اور پیپری کا نظر آگیا میں نے کہا یہ بھی لے لیتے ہیں ساتھ میں کچھ چیجی شیجی لے لی تھی بسکٹس وغیرہ کیکس وغیرہ کیونکہ اکثر شام کی چائے کے ساتھ دل کرتا ہے یہ سب کچھ کھانے پینے کا اور میرے ہاں تو اکثر آدھی رات کو بھی دل کر رہتے ہیں کوئی بسکٹ ہو جائیں چپس وغیرہ ہو جائیں اچھا پڑے ہوئے ہوں پھر دل نہیں کرتا لیکن جب نہ ہو تب بہت دل کر رہتا ہے خیرے ہاں سے ہماری کمپلیٹ ہو چکی تھی گروسری اور قریب ہی گھر تھا آپی کا تو ہم لوگ آگئے تھے آپی کے گھر اور آتے ساتھ جی آپے میں نے نعرے لکھانا شروع کر دی دیکھیں آپی زندہ بات مطلب مجھے خوشی ہو رہی تھی اور میں اشمل کو بھی کہتی کہ خیر خیریت سے پہنچ گئے اور آپی نے اتنے مزے کی ڈرائیونگ کی اتنی زبردست ڈرائیونگ کی کہ میں خود حیران ہو رہی تھی اور اب مجھے بھی شوق ہونے لگا انشاءاللہ میں بھی سیکھوں گی پھر میں بھی ڈرائیو کروں گی آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی تو یہاں پہ جی آگے تھے آپی کی طرف میکرونی ہم لوگ جو ہے کھانے والے تھے ساتھ میں آپی نے چائے بنا رہتی اور میکرونی اتنے مزے کی تھی اتنے مزے کی تھی میں آپ کو کیا بتاؤں میرا دل کرتا کہ بس میں کھائی جاؤں اتنی زیادہ مزے کی تھی اور میں آپی سے کہتی کہ کیسے بنائی ہے تو آپی نے کہا یہ تو بالکل بھی مزے کی نہیں بنی تم مزے کی بناتی ہو ایک تو مجھے آپی اور ماما کے چیزیں پسند ہوتی ہیں اور آپی اور ماما کو میری بنائی ہوئی چیزیں پسند ہوتی ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یار یہ چکر کیا ہے یا تو ہم لوگ اپنے ہاتھ کی بنا بنا کے کھا کھا کے تھک جاتے ہیں اس لیے اچھا جی خیریز کے بعد آپی نے چکن نکال لیا تھا کیونکہ انہوں نے بنانی تھی بریانی اور ساتھ میں بونلیس چکن بھی نکال لیا تھا وہ اس لیے کہ مارٹ میں آپی لے رہی تھی نگٹس اور ہم نے منع کر دیا کہ مطلب ہی میں نے کہا کہ جو اتنا بونلیس چکن آپ نے کٹھا کیا ہوئے اس کا بنا لیں گے تو آپی نے کہا نہیں بھئی اتنا ٹائم لگتا ہے یہ وہ میں نے کہا میں بنا دوں گی دو منٹ میں بن دیں اب گھر آ کے چکن تو نکل وہا لیا ڈی فروسٹ بھی ہو گیا اور میرے مائنڈ سے نکل گیا کہ میں نے نگٹس بنانے تھے تو جب میں واپس گھر آئی پھر مجھے یاد آئے جب میں نے کال بیک کہ آپی نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں میں خود ہی کل بنا لوں گی تو یہاں پہ پھر میں ایشمل کے ساتھ کھیل رہی تھی میں نے کہا کہ یہ سو جائے تو پھر میں آپی کیسا ہیلپ کروا دوں ہیلپ کیا کروا دوں آپی نے کیک بیک کرنا تھا میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی میں نے کہا میں ابھی تو آؤں دیکھوں آپی کیسے کیک بیک کرتی ہیں تو آپی نے ایک ویڈیو سیف کر کے رکھی تھی بس اسی کی ریسپی جو ہے فالو کر کر دیکھ رہی تھی اوہ سوری دیکھ دیکھ کے فالو کر رہی تھی اور سیم ویسی جو ہے کیک بیک کرنے کی کوشش کرتی اچھا جی یہاں پہ سب سے پہلے انڈے لیے تھے اور اس میں آپی نے پھر اچھے طریقے سے مطلب اس کو بیٹ کرنے کے بعد ایڈ کر دیا تھا بیکنگ پاورڈر ساتھ ہی میں سپونچ جو ہے وہ ہارڈ ہو جگا آپ ہی سنیں ہی نہیں بھئی ڈالی جو ڈالی جو یہاں ہم سب ہی کھڑے ہوئے تھے اور ہم سب نے اچھا خاصا اس کیک کے ساتھ مطلب برا حال اس کیک کا ہم لوگوں نے کر دیا تھا کوئی کہہ رہا تھا ڈالو کوئی کہتا ہے نہ ڈالو کوئی کہتا ہے میں بیٹر یوز کروں گا کوئی کہہ رہا تھا کہ میں انڈے ڈالتا ہوں دودھ ڈالتا ہوں مطلب آئے ماں مائرہ تک یہاں پہ کھڑی نہیں تھی اور ہم لوگوں نے تو قسم سے ڈرامے ہی لگائی تھے ہم لوگ پہلی دفعہ پہلی دفعہ کیک بیک گھا رہے تھے تو ساروں کو شوک چڑھا ہوا تھا اور میں دیکھ یہ حالہ آپ لوگ دیکھ لیں آپ ہی نہیں کتنا زیادہ بیچ میں ڈال دیا اچھا میں تقریبا ڈیٹھ سال پہلے بیکنگ کی ساری چیزیں لے کے آئی تھی میں تو پین بھی لے کے آئی تھی آپ بھی پین لینا بھول گئی تھی میرے بھی مائنڈ میں نیرا گروسری کے چکر میں میں نے پین بھی لیا وہاں کوکو پاہوڈر بھی مطلب ساری چیزیں جو بیکنگ کیلئے چاہیے ہوتی ہیں وہ لے کے آئی تھی لیکن آج تک میں نے کیک بیک نہیں کیا پتہ نہیں میں کس انتظار میں ہوں لیکن انشاءاللہ اب میں بھی کیک بیک کروں گی ٹرائے کروں گی کس طرح سے بنتا ہے اور یہاں پہ پھر آپی نے پری ہیٹ کر لیا تھا اس دیکچے کو اس میں نا آپی مطلب اسی دیکچے میں آپی نا سٹیم کر لیتی ہیں چکن وغیرہ موموز وغیرہ تو آپی نے یہ دیکچے اسی لئے رکھا ہوا ہے اب اسی دیکچے میں کیک بیک کر دیتے اور ہم نے یہاں پہ 45 منٹس کا ٹائم رکھا تھا اور جب ٹوٹ پک سے چیک کیا نا تو وہ تھوڑی سی گیلی سی آئی تھی میں نے آپی کو بولا ابھی نہیں بیکو انہوں نے کہا نہیں ہو گیا ہو گئے اور جب ہم لوگوں نے اسے کٹ کیا نا تو نہیں ہوا تھا پھر ہم لوگوں نے کیک جو ہے وہ اوون میں بیک کیا تھا اچھا اب یہاں پہ نا ہمارا ٹائم تھا بریانی کا آپی نے کورما جو ہے تقریبا ریڈی کر لیا تھا گیس جانے والی تھی دس ہونے والے تھے آپی کی طرف دس بجے گیس ٹھ لی جاتی آپی نے کہا میں فوراں سے ککر میں چاول بوائل کرتی وہ جب ککر میں چاول بوائل کیا تو وہ بلکل میش ہو گئے مطلب حلوہ سے بن گئے تھے اب آپی کہیں کہ اس کی بریانی کیسی بنے گی یہ وہ میں نے کہا بس ٹھیک ہے جیسے بھی ایڈ کر دو مجھے تو ویسے بھی اس طرح کی چاول پسند ہے میں تو خود گھر میں ککر میں بناتی ہوں لیکن میرے کبھی اس طرح کے بنتے ہی نہیں سمجھ ہی نہیں آتی کیوں میں تو اچھا خاصا پانی بھی ڈالتی ہوں پھر بھی اور پھر یہاں پہ خیر آپی نے بوائل بوائل چاول آئے میں مہارہ کے لیے نکال دی اور ہم لوگوں نے بیٹھ کے یہ مزہدار بریانی جو تھی انجوائی کر لی میں آپی کو کہہ رہی تھی کہ یہ بریانی آپ کے آت کی چچی نے کھائی ہوتی چچی اپنی بریانی کی نا تعریفیں بھول جاتی ہے سب میں میری چچی اتنی تعریفیں کرتی اپنی بریانی کی کہ میں بناتی ہوں بریانی تو بہت مزے کی بناتی ہوں تم احمد آنا تو میں بناؤں گی بریانی تم لوگ کھاؤ گے وا وا کرتے رہے جو کہ گھوم پھر بھی لینا سواات میں اور اس طرح نا تو میں نے کہا ہا انشاءاللہ ہم لوگ آئیں گے نا تو یہاں پہ میں آپی کو بتا رہتی آپی کہتی مجھے تو انوائٹ نہیں کیا مجھے تو کہا ہی نہیں ہے تو میں ہس رہی تھی کہ بیچاری تم رہ گئی ہو تو خیر یہاں پہ اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ بریانی تو کھا لی انشاءاللہ کبھی اپنی چچی کے ہاتھ کی بھی کھائیں گے آپی بتا رہتی کہ انہوں نے بچپن میں کھائی یہ بہت مزے کی بناتی تھی میں نے تو ابھی تک نہیں کھائی یہاں پہ مجھے اتنی ہسی آر تھی آپی کہہ رہی تھی کہ مجھے نا یہاں پہ ریڈ ویلویٹ والا ریڈ ویلویٹ والا ٹیکسچر چاہیے تو اس میں نا میں ڈال دیتی ہوں سٹرابری کا یہ جو آتا ہے لیکویٹ سا بتا نہیں کیا کہتے ہیں ایک تو میرا گھلا اتنا دکھا میں قسم سے مجھے سمجھ نہیں آتی میں کھل کے ہس بھی نہیں سکتی تو خیر یہاں پہ یہاں پہ پہ پھر گارنیشنگ کھا رہی تھی ریڈ ریڈ ویلویٹ تو نہیں منا لیکن یہ ہارڈ سا سپونج تھا اور کیک جو ہے وہ بن گیا تھوڑا سا سپونج جو ہے وہ ہارڈ ہو چکا تھا لیکن مزے کا تھا کیک ہم لوگوں نے یہ فینش کر لیا تھا کھا پی لیا تھا اس کے بعد جی مارے سونے کا ٹائم تھا تو ایشمل کو میں نے چینج کروا لیا تھا اور یہاں پہ میں باتیں شاتے کرتی اور یہیں تک تھا آج کا میرا ولوگ پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا بہت مشکل سے وائس آور کیے انشاءاللہ ملوں گی نیکس واغ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا لاحفیز فی امان اللہ